الزام تراشی بھی کھلی دھمکیاں بھی رانہ صنع اللہ نے اپنی روش نہ بدلی فوج کے خلاف مہم کی ذمہ داری عمران خان پر ڈال دی دھمکی دی تیرہ اگس کو قانون توڑا تو پچیس مئی سے بھی اچھے انداز میں نمٹیں گے مزیر داخلہ نے پی ٹی ایسر برا پر قوم کو تقسیم کرنے کا الزام بھی دھر دیا بدزبانی کرتے ہوئے بولے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان کا دماغی توازن بگڑ گیا ثابت ہو گیا کہ عمران نیازی غیر ملکی ایجنٹ ہے نہ روکا گیا تو یہ قوم کو کسی حادثے سے دو چار کر دے گا آپ نے اگر الٹی میٹم کوئی اس قسم کا دینا ہے جس قسم کا پچیس مئی کو تھا تو آپ ذہن نشین رکھیں اگر آپ نے وائلنس کی اگر آپ نے کوئی دھانس کوئی داندلی کوئی دھمکی کوئی بلیت میلنگ کا راستہ اپنایا تو پچیس مئی سے زیادہ جو ہے برا حشر جو ہے وہ آپ کا ہوگا اور اس مقصد کے لیے ہماری پوری تیاری کہ یہ شخص جو پی ٹی آئی کا سربراہ ہے یہ قوم کو تقسیم کر رہا ہے قوم کو گمراہ کر رہا ہے قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اپنی سمت کو درست نہ کیا اور اسے موقع ملا مزید قوم کو تقسیم کرنے اور قوم کو گمراہ کرنے کا نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا ای سی پی ایریکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد کوئی شک نہیں رہا کہ عمران خان یہ فوراں ایجنٹ ہے اور یہ فوراں ایجنڈے پہ اور فوراں پیسے پہ اس ملک میں افراد تفریح اور ہرار کی پھیلانے کے ایجنڈے پہ کامزن ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے